سبسکرائب کیجئے سٹیچ اینڈ فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹیچ اینڈ فیشن ویورز جو آج میں آپ کو ٹروزر کا ڈیزائن بتانے جا رہی ہوں وہ یوٹیوب پر ابھی تک کسی نے نہیں بنایا نہ ہی آپ نے کسی کو پہنا ہوا دیکھا ہوگا یہ بلکل یونیک ہے آپ بھی گھر میں ایک مرتبہ بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ آرگنزہ ہے یہ جے پی بکرم ہے اور یہ دیکھیں میں نے ٹروزر کو لاسٹک وغیرہ سلائی وغیرہ کر لیا ہے ہم نے جتنی لیندھ رکھنی ہے اس طرح ہم نے لیندھ کو فولڈ کر لینا ہے یہ بیک سائٹ ہے سائیڈ والی سلائی میں نے پوری نہیں لگائی کیونکہ ہم نے فرنٹ پہ ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سلائی پوری نہیں لگانی اب میں چپی بکروں کے اوپر اس طرح کٹ بناوں گی کوئی بھی بوتل کا آپ کے اپ لے لیں اور اس طرح گول گول کٹ بنا لیں یعنی اسی طرح کیپ رکھ کے اوپر کٹ بنا لیے ہیں اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی پہلے کٹ کو میں نے اسی طرح کٹا ہے اور آگے سے میں کٹ کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لوں گی تاکہ ہمیں کٹنے میں آسانی ہو میں نے نیچے نشان بھی لگایا ہے لیکن پھر بھی میں ایک کٹ اوپر رکھ کے پھر کٹنگ کروں گی تو ویورز نئے سے نئے ڈیزائن کٹنگ اور سٹیچنگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے نئے ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ ڈیزائن فرنٹ پہ ہی ہم نے صرف بنانا ہے اگر آپ نے بیک پہ بھی بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں ویورز یہ ٹراؤزر ڈیزائن جو ہے اید سپیشل ہے آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں کٹنگ میں نے کر لی ہے شروع میں ہم نے اس طرح سیدھا کر لینا ہے یہ آرگنزہ ہے ایک ٹیشو ہوتا ہے اس میں چمک ہوتی ہے یہ میں نے سوٹی والا آرگنزہ لیا ہے اس کو آپ پریس بھی کر سکتے ہیں اس کی میں نے دھائی انچ کی پٹی کٹ لینی ہے اس طرح آپ تار کھینچ لیں اور اس کی پٹی کٹ لیں یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اب میں دوسری طرف سے بھی اس طرح میں سیدھا کر لوں گی اس طرح میں نے اس کو ٹیبل کر لینا ہے آدھا انچ پہ رکھ کے نشان لگا لوں گی یہ سلائی کا مارزن ہے اور اسی طرح میں لمبائی کے رکھ بھی دیکھنوں گی یا آدھا انچ کا نشان لگا لوں گی جہاں سے کٹ شروع ہوگا وہاں سے میں نشان کے اوپر رکھ کے اسے پیسٹ کر لوں گی اور ایکسٹرا کی کٹنگ کر لوں گی نیچے سے سلائی کا مارزن چھوڑ کے میں اس طرح سلائی لگا لوں گی سب سے پہلے ہم نے آرگنزہ لگانا ہے نیچے کی طرف ہم آرگنزہ رکھیں گے اور اوپر ہم نے ٹروزر کا پیسٹ رکھنا ہے اور چیپی بکرم کے ساتھ سلائی لگا لینی ہے اسی طرح ہم دوسرے پیسٹ کو بھی لگا لیں گے اب کٹ کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں موسیقی اب میں سلائی کے ساتھ ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لوں گی اور اس میں کٹ لگا لوں گی اور اسے سیدھا کرنا ہے موسیقی یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں رکھ کے سلائی لگا لوں گی نیچے سے کپڑے کو کھینچ کے رکھیں تاکہ باہر کو نہ آئے موسیقی یہ دیکھیں آرگنزہ کو میں نے نیچے کی طرف کر لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر لوں گی موسیقی اب جو آرگنزہ کو سلائی لگائی ہے وہ اندر کی طرف میں فولڈ کر لوں گی اور جو اندر کی طرف کپڑا ہے اسے فولڈ کر کے اسے بھی سلائی لگا لوں گی اس طرح لگائیں گے تو آرگنزہ گھن سلائی سے لگے گا موسیقی اب ہم نے سلائی سے لے کے اوپر تک ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے تاکہ سلائی کے بعد ہمیں آرگنزہ ایک انچ نظر آئے اب جہاں تک ہم نے لیندھ کو فولڈ کیا ہوا ہے اس طرح ہم فولڈ کر لیں گے اور کٹ کو اس طرح اوپر رکھ کے جہاں تک ہمارا آرگنزہ کا نشان آئے گا وہاں تک ہم نے نشان لگا لینا ہے اور آدھا انچ کا نیچے پھر نشان لگانا ہے یہ سلائی کا مارجن ہے ایکسٹرا پیس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے اوپر رکھ کے آرگنزہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں اس کو ڈبل سلائی لگاؤں گی سائیڈ والی سلائی کو سیدھا کر کے پھر سلائی لگا لیں اور ادھا سے پکا کر لیں جو ہم نے لیندھ رکھی ہے جہاں تک ہم نے فولڈ کیا ہے اسے اس طرح پلٹ لیں اور اس کے اوپر بھی سلائی لگا لیں اب میں اس سلائی کو سیدھا کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی صفائی سے بنا ہے اب دوسری سلائی کو بھی ہم نے اسی طرح لگانا ہے آپ پہلے رکھ کے نشان لگا لیں اور پھر فٹنگ کی سلائی لگائیں یہ والا ڈیزائن آپ کیپری پہ بھی بنا سکتی ہیں یہ بھی نیفے کو ویسے ہی پلٹ لیں اور پھر سلائی لگا لیں اس طرح جو سلائی ہوگی وہ گم سلائی آئے گی بیک پہ میں ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں سیدھا کر کے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ